اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واقعہ کربلا سے جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی شاید آج کوئی بھی مکتبہ فکر اس چیز کا ذکر نہیں کرتا حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موسیٰ و فیرون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید یہ وہ دو مختلف نظریات ہیں یہ وہ دو مختلف قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے برسرے پیکار رہی ہیں لیکن سلوشن کیا نکلتا ہے اس دور میں بھی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح آج ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب امریکہ کے پاس تو بڑی ریسورسز ہیں امریکہ کے پاس پار ہے امریکہ کے پاس یہ سوپر پار ہے امریکہ کے پاس محلات ہیں پیسے ہیں سب کچھ ہے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤ شاید اس دور میں بھی کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ بظاہر تو یزید جیت گیا لیکن مورخ کس کو زندہ رکھتا ہے مورخ کس کو فاتح قرار دیتا ہے this thing matters a lot کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے کہ اصل موت تو یزید کی ہو گئی کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کلبلہ کے بعد اور حقیقت ابدی ہے مقام شبیری وہ ہمیشہ سے اٹل ہے جو مقام شبیری ہے that remains constant then ہوتا کیا ہے بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی وہ کوفے والوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں وہ so called جو خود کو کہتے تھے ہم مظلوم ہو گئے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی آپ آئیں امام ہماری مدد کے لئے آئیں لیکن end time پہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ انہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہی لوگ پھر گئے آج آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو میں یہی بات انہیں کہتا ہوں جب کسی جگہ پہ ایک حاکم وقت کے کسی نمائندے نے کہا کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے تو میں نے کہا رک جاؤ مجھے بتاؤ کشمیری کیا ہے کہتا ہسینی ہے for sure میں نے کہا اچھا very good اور انڈین آرمی کہتا ہے جزیدی ہے میں نے کہا اچھا اب سوچو اور بتاؤ پھر کوفے والا کون ہے خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے دوستانی زیوکار مسئلہ متحدہ عرب امرات کا ہو یا کوئی بھی ہو بہت بہت کلیر ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ حتاب دار ابھی گیس ہوئے دجلہ اور فرات ابھی بھی وہ تیل ابل رہے ہیں یہاں کے جتنے میڈل ایسٹ کے یہ زخائر ہیں کول ریزرفز ہیں آئل ریزرفز ہیں گیس ریزرفز ہیں ایکنومیکلی بہت زیادہ بہتر ہیں یہ تمام گلف سٹیٹس اور میڈل ایسٹ کی سٹیٹس لیکن کیا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کیوں اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق کو سائٹ پہ رکھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے لونز آگئے ورلڈ بینک کی مد میں آگئے ایف ای ٹی ایف کی مد میں آگئے پیسے نہیں ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہیں بھوکے پیاسے ہیں کیا کرے جا کے سجدہ ریز ہو جائے امریکہ کے آگے بیٹیاں بیچ دیں آفیہ صدیقی کی صورت میں جوزف رات کی تاریخی میں اسے بھگا دیا جائے کیوں کیونکہ اکلو دلو نگاہ کا اب مرشد اولی عشق رہا نہیں وہ پیسہ ہو گیا وہ کرسی ہو گئی اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرعہ دین بت قدائے تصورات اگر یہ عشق نہ ہو نا وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق نہیں دیکھا کہ آگ میرے لئے کیا کرے گی یہ آگ کتنی زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے میرے لئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشا اے لوے بام ابھی اکل ابھی سوچ لیے کودا کے نہ کودا کی کریے this is a difference اگر چاہتے ہو کہ حسینیوں میں شمار ہو اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ سے حق پرستوں میں شمار ہو تو پھر دنیا کی چیزوں کا نہ دیکھا کرو کیونکہ تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پھر تاج و تخت و حکومت ہمیں ملنی ہے نہیں ملنی ہاں یہ ہے کہ کریکٹر لیس آتمی کے سامنے میں نے اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت نہیں کرنی this is what حسینیت is this is the philosophy of امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ this is the ideology of سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو اصل حسینیت کیا ہے اصل حسینیت یہ نہیں کہ ہم محرم کے مہینے میں آکے صرف امام حسین کو یاد کر لیں وہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی یہ تو وہ بات ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل جو concept ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے یزید کے سامنے نہیں جھکے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تو ہم آج کے دور کے فیرون دجال یزید یہ امریکہ بھارت اسرائیل کے آگے کیوں جھک رہے ہیں امت مسلمہ اپنے so called بقا کی جنگ کے لیے اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہی ہے اگر میں اپنے نام کے ساتھ کئی جگہوں میں صرف شہیر سیالوی لکھتا ہوں قوم میری آوان ہے میں نے کہا آوان لکھنے کا حق دار میں صرف تب ہوں گا اپنے نام کے ساتھ ملک لکھنے کا حق دار میں سب تب ہوں گا جب میں حقیقی مینوں میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آوان میں مولا علی شہر خدا کا حقیقی وارث تب کہلائے جاؤں گا جب میں اس فاتح خیبر کو یہ جا کے بتا سکوں کہ شہر خدا آج میں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا وہ بار بار لکھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ خیبر was your last option خیبر was your last chance اب کچھ نہیں کر سکتے ایوبی رحمت اللہ علی کی قبر پہ آکے لات مرتا تھا سلیبی جنرل اور کہتا تھا کہ آؤ ایوبی اٹھو ہم پھر آگئے ہیں تم نے بیت المقدس فتح کیا نا اٹھو ہم پھر آگئے اور لیکن قبر پہ لکھا ہوتا ہے تم کیسے سمجھتے ہو ایوبی کے مرنے سے ایوبی مرا نہیں ساری امت مر گئی وہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے وہ حمیت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا امت مسلمہ میں اور تب ہی ہوگی ہم اس دن خود کو فخر سے حسینی کہ سکیں گے جب ہم حقیقی مینوں میں وقت کے یزیدوں کو للکار سکیں ان کے ہاتھ پہ جو ہمارے یہ سو کالڈ حکمرانوں نے بیت کی بھی ہے اس بیت کو توڑیں this is the concept of حسینیت حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات